وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْنِ إِذَا يَوْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ فَمُودُ بِطَوَاهَا إِذِنْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَاعْقَرُوهَا فَذَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَذَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَاهَا وَلَا يَخَاطُ رُقَبَاهَا نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ ذَا يَغْشَاهَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ العظیم کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورة البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک منوان ان کے لئے میں نے تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں ازدر شمس و کوو ورس سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے ڈاکر پھر مرکوز کیا گیا علمت نفس ما احضرت لیکن سورہ انفتار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھئے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ روج کو پہنچے گا سورت الدہا میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے وَسْشَمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تَلَاهَا کہ وہ کہے ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پر آجائے اور ہی ساتھ چلاتے اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حق حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے لیکن لوگوی معنی اس کے کیا ہے کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے وَلْنَهَارِ اِذَاجَ اللَّهَ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن نے سورج کو نمائع کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا ہمبتن آ رہا ہے وَلْلَيْلِ ذَا يَغْشَاهَ اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو دھانپ لیتی ہے سورج کو رات نے دھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمائع کر دیا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَ اب دیکھیں جوڑے جوڑے آ رہے ہیں سورج اور چاند دن اور رات وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَ اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تعمیر کیا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَ اور قسم ہے زمیم کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا وَالْنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَ اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا اس کو نکسک سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فَأَلْهَمَهَ فُجُورَهَ وَتَقْوَاهَ یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقویہ بھی ہے اب یہاں قسم کھائی گئی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سوار لیا بنا لیا جس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سوارا جائے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خواہ یہاں پر اس کے پاس جائداد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروفہ بھی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک میار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا دو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی ایک بار سے لیکن اس میں قد افلاح منزکاہا اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ بومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سلف جس کو کہ پروفائیڈ نے سلف قرار دیا ہے اس سلف کو اپنی ان اور لیمیڈو کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کے فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھوڑ کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سلف جو ہے ہماری خودی یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برحمت کرنا جیسے کہ عام کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے عام کا درخ بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپنشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ مین اس اگنورنس ایڈنٹیفائیز ہمسیل مٹیریل شیت وچھ انکمپاس ریال سلف اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزسی بود میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزس کرنا اس جسم کو وہ کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سلف سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھوک کی ہے اس میں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ تو اس مٹی کے دھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دس ساہا دس سا یدسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں وہ زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوش کمری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو مو چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں ام یدسوہا فِي تراب یا اسے جاکے میں مٹی میں دباؤں تو دس سا یدسو دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قد خواب وَن دس ساہا وہ کامنا کام ہو گیا اب کس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا کل کہ سورت العالی پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مدامین جو ہیں جو جن سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورت العالی میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے اس کے آخری چھے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے قد افلہ من تذکہ وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُعْسِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ الصَّحْفِ الْأُولَى صُحْفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قد افلہ من تذکہ جس نے پاکیزگی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برقس کیا ہے قد افلہ من ذکہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا اس پر گواہیے لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آسمان ہے بلند زمین ہے پست بلکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں ہیومن بینگز ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گدار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے اس کے لئے ہیوان انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسان انسان جو ہے وہ روحانی وجود اس کا وہ اس کے لئے دفن ہو چکا ہے تو قد خواب من دساہا قد افلہ من زکاہا اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئیں سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارا ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک وضیعت کر دیا ہے نیکی اور بنی کا شعور یہاں نفس روح نہیں آیا روٹ کر لی جیسے وَنَفْسِمْ وَبَا سَلْلَهَا یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے ایڈو یا نیبیڈو یہ گڑھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گوڑے میں بھی ہے شیمپنزی میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی ایولیوشن ہوا ہے اس ایولیوشن کا مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مارل مارل سنس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسپٹ ہے کہ جس کو سمجھئے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہاو کہ جھوٹ بولنا اچھا سچ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے جوشن وعدہ خلافی کر رہا ہوتا وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں وضیت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شہر ہے روح انسانی میں تو معرفت خداولدی ہے اور محبت خداولدی ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہاں سنہ نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہم کو بیان کیا جا رہا ہے سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم عمر کی نہیں ہیں رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شہر ہے روح ہے عالم عمر کی شہر تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بہی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سنس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے وضیت شدہ الہام شدہ الہامہا الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شعر ہیں اسی لئے قرآن مجید نے کسرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہچانی شہر نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی عبا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اچھنے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹنشل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برابط کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھائے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دوائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائب ہو گیا خطنا سے اس کے بعد یہ ہے جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرح بلانے والے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرح بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور عمر بالمعروف نہیں لگنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی حص بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساسی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ مرا کام ہے یہ منکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے قوم سبود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوز ازم باس عشقاہ جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالی نے بطور موجزہ دی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبر پیدا نہ کرنا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کار ڈالیں تو الٹ پڑا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا اور اللہ تعالی کو اس کا کوئی ڈرد نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی انہیں ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انفرادی اور پھر اجتبائی ان دونوں چیزوں کے اس صورت کا جبا کر دیا گیا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر الحکیم موسیقی Kanak